اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزوان کمپیوٹرز کو دوستوں آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں کلاس نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں اور پچھلی مرتبہ کلاس نمبر 2 کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ شیف ٹول کے ذریعے اچھے اچھے ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں اور آپ کو شیف ٹول کے ذریعے میں نے کچھ ڈیزائن بنا کر بھی دکھائے تھے تو چلیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رزوان کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو کورل ڈرو یا آگے چل کر ہم اور بھی لیسن شروع کرنے والے ہیں آپ کو ملتی رہیں تو چلیے دوستو آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے ہم ایک نیا پیج لے لیتے ہیں جیسے ہی ہم نے نیا پیج لیا ہم یہاں پر ایک ریکٹینگل کے ذریعے باکس کریک کر لیتے ہیں جیسے ہی ہم نے ریکٹینگل کے ذریعے باکس کریک کیا اب ہم اس کے اندر ایک کلر ڈالنے والے ہیں چلیے میں اس کے اندر ہلکا سا کلر ڈال دیتا ہوں میں نے کلر پلٹ میں سے اس کے اندر ایک کلر ڈال دیا اب میں شیپ ٹول پر کلک کرتا ہوں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم شیپ ٹول پر کلک کرتے ہیں تو چار نوڈ بنتے ہیں پہلا یہ نوڈ ہے پھر یہ ہے اور اسی طریقے سے دو نوڈ اس کے اندر نیچے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے یہ نوڈ ہوں گے جیسے یہ چار نوڈ ہیں ان چاروں طرف سے میں جدھر سے چاہوں ادھر سے میں اس کو مور سکتا ہوں جیسے میں کنٹرول دبالوں اور پھر میں جہاں سے ادھر سے مور سکتا ہوں اور ادھر سے اگر میں اس کو مورنا چاہوں تو ادھر سے میں مور سکتا ہوں اور اگر نیچے سے میں مورنا چاہوں تو ادھر سے مور سکتا ہوں میں کنٹرول زیٹ سے پیچھا آ جاتا ہوں بارحال یہ ہے کہ جدھر یہ نوڈ ہوں گے تو ان نوڈ کی طرف سے ہم کنٹرول کے ساتھ ایک طرف سے مور سکتے ہیں اور اگر ہم کنٹرول کا بٹن نہیں دباتے ہیں بینا کنٹرول کے ہم مورتے ہیں تو یہ چاروں طرف سے ایک سار ہوتا ہے چاروں طرف سے گول باکس ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر سمجھ لیا تھا آج میں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیزائن بنا کے دکھاتا ہوں چلیے میں ایک ریکٹینگل کے ذریعے ایک باکس بنا لیتا ہوں میں نے باکس بنایا اور ایف فور کے ذریعے میں اس کو اپنے سامنے کر لیتا ہوں ایک چیز یہ سمجھئے کہ یہاں پر یہ جو لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہیں باکس کے چاروں طرف جو یہ لائن ہے اسے بولتے ہیں آؤٹ لائن اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں آؤٹ لائن اور اس آؤٹ لائن کی ہم موٹا کرنے کے لیے یا اسے پتنہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک پین کا نشان بنا ہوا ہے یہاں پر آنے کے بعد اگر ہم یہاں سے اس کی جو ہے جو آؤٹ لائن کا سائز ہے ہم اسے موٹا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے موٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اسے 4mm کر دیا 3mm کر دیا تو اور یہ کم ہو گیا تو اس طریقے سے یہاں سے ہم کیا ہے اس کی جو outline کا جو size ہے وہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں چلیے میں اس کے اندر 3 کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے اسے outline کو color دیتا ہوں میں کیا red ہم outline کو color کیسے دے سکتے ہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے تو outline کو color جو ہم دیں گے وہ ہم color اس طریقے سے دیں گے ہم outline کو select کر لیں گے اور select کرنے کے بعد جو بھی color ہمیں دینا ہے اس color پر ہم mouse کا right click کر دیں گے mouse سے جیسے ہم right click کریں گے تو وہ color اس کے اندر add ہو جائے گا یہ دیکھئے میں نیلا color دینا چاہتا ہوں یہ select ہے اور میں نے right click کیا تو اس کے اندر آ گیا اور اگر ہمیں fill color دینا ہے یعنی fill color اس box کے اندر اگر ہمیں color دینا ہے تو ہمیں left press کرنا ہوگا تو اس کے اندر وہ color آ جائے گا دیکھیں میں نے left press کیا تو اب اس کے اندر یہ color show ہو گیا چلیے ہم نے یہ کام کر لیا اب میں keyboard کے جو plus button ہے اس کے ذریعے copy کر لیتا ہوں میں نے اس کی copy کی اور اس copy کے ہوئے پر میں color دیتا ہوں کیسا میں color دیتا ہوں اس کو white میں نے اس کو color دیا white اور color دینے کے بعد اب دیکھیں میں shape tool میں آتا ہوں اور shape tool میں آنے کے بعد یہ چار نوڈ بن گئے اور دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے گھمایا تو دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت سا ڈیزائن اس نے بنا کے ہمارے صاحب نے دے دیتا ہوں اور پھر یہاں پر copy کیا اور پھر میں نے اس پر select کیا اور یہ کلک کیا تو اب دیکھیں اس نے تین ڈیزائن آپ کے سامنے کتنے پیارے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن بنا کے آپ کے سامنے دے دیئے چلیے میں کچھ اور ڈیزائن آپ کو جو ہے بنا کر دکھاتا ہوں کہ دیکھیں rectangle tool کے ذریعے نیچے ہے کیا goal box اسے ellipse tool بولتے ہیں اگر میں اس پر click کروں میں اسے بناوں تو یہ goal box بنے گا جیسے دیکھیں میں نے اس پر click کیا تو اب کیا ہے یہ goal box میں نے اسے بنا دیا یہ rectangle کے نیچے ہی آپ کو مل جائے گا اور اگر اس کو آپ بالکل goal بنانا چاہتے ہیں تو اس کے نیے آپ کو control کا استعمال ہوگا control جیسے ہی آپ دبائے رکھیں گے تو یہ بالکل goal بنے گا یہ دیکھیں میں نے control کے ساتھ بنایا تو یہ بالکل goal box بن گیا اب چلیئے اس کے ذریعے آپ کو ایک design بنا کر دکھاتے ہیں میں یہاں آیا اور میں نے پھر اسے goal box بنایا اور پھر اس کے بعد میں نے shape tool پر click کیا جیسے ہی میں shape tool پر click کروں میں تو اس پر دیکھیں یہ ایک node بنا ہوا ہے یہاں پر اگر میں اس کے اندر سے اس کو ایسے گھموں یہ اندر کا حصہ یہ جو point ہے اگر یہ اندر کو ہوگا میں اس کو اس طریقے سے گھموں تو اتنے ہی box کی کیا ہے یہ copy کر لے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ node ہے اگر میں اسے اندر سے یہاں سے یہاں سے نہیں یہاں سے اگر میں اسے گھماؤں گا تو اتنے ہی box کیا کر لے گا یہ اس کی یہاں پر copy کر لے گا اتنے box کو یہ باقی چھوڑے گا چلیے میں اس کو red color دے دیتا ہوں میں نے اس کو red color دیا اور پھر اس کے بعد میں یہاں control کے ساتھ اسے اٹھاتا ہوں اور میں copy mouse کے ذریعے copy کر دیتا ہوں پھر اس کو میں نے دونوں کو select کیا اور پھر اس کے بعد اسے میں نے اوپر اٹھایا اور پھر میں نے اس کی copy کر دی اور میں نے اس کو select کیا اور یہاں سے یاد رکھیا کہ اگر ہمیں outline ختم کرنی ہے اس کی تو یہاں پر جو cut کا نشان ہے اس پر اگر میں right click کر دوں گا تو یہاں سے اس کی outline ختم ہو جائے گی یہ میں نے click کیا تو اس کی outline ختم ہو گئے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں control کے ذریعے اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کی copy کر دیتا ہوں میں نے اس کی copy کی اور control r کے ذریعے آپ اسے repeat کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے control r کے ذریعے سکھیا تو یہ repeat ہو گئے یہ دیکھئے آپ کے سامنے کتنا اچھا اور خوبصورت design آپ کے سامنے بن کے تیار ہو گئے اس کو میں پھر اٹھاتا ہوں اور یہ copy کی میں نے اور یہ دیکھئے کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت design ہم نے اس کا بنایا تو دوستو آپ بھی محنت کر کے اس کے اندر اچھے اچھے design create کر سکتے ہیں shape tool پہ اگر آپ نے محنت محارت حاصل کر لی آپ نے محنت اگر shape tool پہ کر لی تو آپ بہت بہت پیارے اور بہت بہت اچھے design بنا سکتے ہیں چلیے میں shape tool کے ذریعے آپ کو کچھ design اور بنا کر دکھاتا ہوں تو ایک چیز دھیان لکھئے یہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا shape tool کو یہ دیکھا ہم نے بینا convert to curve کے اگر ہم اس کو convert to curve کر لیتے ہیں convert to curve کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ابھی سمجھانے والا ہوں یہ دیکھئے میں نے ایک box لیا اور box لینے کے بعد میں نے اس کو color دیا ہلکا ٹھیک میں نے اس کو ہلکا color دیا اب میں نے اس کو یہاں سے اٹھایا اٹھانے کے بعد یہاں پر اس کی copy کر دی اور اس کو چلیے میں color دیتا ہوں یہ بارے یہ میں نے اس کو color دیا اور اب میں shape tool پر آتا ہوں اور shape tool پر آنے کے بعد یہ چار node آپ کے سامنے بن گئے ہیں جیسے آپ کے سامنے box پر پہلے بنے تھی ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پر arrange menu میں arrange menu میں اور میں convert to curve یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں دیکھ لیجئے گیا convert to curve پر اگر میں click کرتا ہوں تو اب دیکھئے وہ node ختم ہو گئے اور کچھ اور بن گئے چلیے میں آپ کو zoom کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ایک یہ node بنا ہوا ہے ابھی ایک یہ node ہے اور ایک یہ node ہے ایک یہ node ہے اور ایک یہ node ہے چار nodes اس پر بن گئے تھے تو دیکھئے اگر میں convert to curve کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہاں click کرتا ہوں تو یہاں سے یہ delete ہو جائے گا میں control z سے پیچھے جا رہا ہوں اور اگر میں یہاں click کر دوں تو یہ یہاں سے delete ہو جائے گا control z سے میں پھر پیچھایا اور اگر میں اس پر click کر دوں تو یہاں سے اس کو delete کر دے گا اور اگر یہاں میں click کر دیتا ہوں تو یہ یہاں سے بکر دے گا لیکن اگر میں یہاں سے چاہوں پیچھ میں سے یا اوپر سے کہیں سے کچھ delete کرنا یا یہی سے ہی اس box کو اٹھانا تو میں نہیں کر سکتا کیوں کیوں کہ یہاں پر nodes ابھی نہیں ہیں تو ابھی نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم اسے کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر nodes add کر کے کیسے ہم اس کے اندر node add کریں گے ہم وہی دیکھنے والے ہیں دیکھئے میں نے یہاں click کیا اس پر یہاں آنے کے بعد جیسے ہی آپ ایک مرتبہ اس پر click کریں گے ایک مرتبہ click کرنے کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے دیکھو یہاں دیکھئے add nodes جب آپ اس پر click کریں گے click کرنے کے بعد اب اس کا یہاں پر ایک node بن جائے گا جیسے node یہاں بنے ہوئے تھے چاروں طرف ایسے ہی نوڈ اس کے یہاں بن جائے گا اب میں اسے اگر بیچ میں سے اٹھانا چاہوں تو میں اسے آرام سے اٹھا سکتا ہوں یہ دیکھے یہ دیکھے میں نے کس طریقے سے بیچ میں سے اٹھا دیا کب اٹھایا جب میں نے اس کے اندر ایک نوڈ اٹھ کر دیا دیکھے اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک desire بنا کر دکھاتے ہیں اب میں نے اس سے اوپر click کیا اور یہاں سے اس کو میں نے 편ڑ دیا یہ والا اور اسی طریقے سے میں نے یہ جو بیچ والا تھا اسے سیلیٹ کیا اور اسے میں نے کلر دیا وائٹ اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو سیلیٹ کیا اور یہاں سے ماؤس کے رائٹ بٹن کے ذریعے میں نے اس کی جو آوٹ لائن کی وہ ختم کی اور پھر اس کو میں نے پکڑ کر سیلیٹ کیا اور کونپی کر دی اور کونپی کرنے کے بعد یاد رکھئے کہ اگر آپ اس کو نیچے لینا چاہتے ہیں اس کو اگر آپ نیچے لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے سٹرٹ کریں گے اور شفٹ کے ساتھ اس box کے سٹرٹ کر لیں گے جس box کے آپ نیچے لینے چاہتے ہیں اور B دبا دیں گے تو یہ bottom میں آ جائے گا بلکل نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نیچے آ گیا اور پھر اس کے بعد اب میں شفٹ کے ساتھ ایک اور یہاں پر کونپی لے رہا ہوں میں نے اس کو white color دیا اور شفٹ کے ساتھ میں نے پھر اس کی کیا ہے ایک اور کونپی کی اور پھر میں نے اس کو یہی والا coloring دیا اور میں اسے پکڑتا ہوں اور یہاں سے آرینج مینو میں میں آتا ہوں اور آرڈر پر میں نے کلک کیا اور یہاں سے شیفٹ پیج اپ اور اس طریقے سے میں نے اسے سیلیٹ کیا آرینج مینو میں آیا اور آرڈر پر میں نے کلک کیا اور یہاں پر میں نے کیا شیفٹ پیج اپ اب دیکھیں آپ کے سامنے کتنا اچھا کتنا خوبصورت سر ڈیزائن آپ کے سامنے ہی بن گیا کائی کے ذریعے ہم نے اسی کا شیف ٹول کے ذریعے شیپ ٹول کو ہم نے کنورٹ کو کرنے کے بعد چلیے میں اس کے آؤٹلائن ختم کر دیتا ہوں اور میں آپ کے ایک مرتبہ ایف فور کے ذریعے اس کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں کتنا اچھا